ہمارے اصلاف اس کے لئے اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتے تھے دیکھئے عمر بن عبدالعزیز کا آخری وقت ہے گیارہ بیٹے ہیں بلائے امیر میں تمہارے لئے زیادہ پروپرٹی ویراست چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں خلیفہ تھے پورا مال پہلے امیر تھے خلیفہ بننے کے بعد پورے مال و دولت کو ڈال دیا بیت المال میں پہلے امیر تھے خلیفہ بننے کے بعد امیر المومنین بننے کے بعد غریب ہو گیا ہمارے یہاں ایک غریب جوبڑے میں رہنے والا آدمی میسپر کانسلر اور کارپوریٹر بن جاتا ہے تو سال بر میں بیلڈنگ نا جاتا ہے الٹا ہوتا ہے کیا فرق کہیے پیچھے دونوں کے ایک کتاب ہے بہرحال وہ بلا کے کہتے ہیں کہ میں ماں جا رہا ہوں دنیا سے تمہارے لئے کوئی پروپرٹی اور ویراست چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں بڑی لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے آپ چالاک ہیں ہم چالاک ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز زیادہ بہتر تھے ہم جانتے ہیں تو وہ اکل مند تھے یا ہم اکل مند ہیں وہ بے وقوف تھے یا ہم بے وقوف ہیں ہمارے لئے فکر یہ ہے کہ ہمارے بعد بیٹے کی پروپرٹی چھوڑ کے جائے اخلاق کردار دین عقیدہ کوئی معاملہ نہیں وہ جمعہ کے خدبے میں آتا ہے یا نہیں دروس میں شریک ہوتا ہے یا نہیں دین سے اس کا تعلق ہے یا نہیں قرآن پڑھنا جانتا ہے یا نہیں اس کے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے یا نہیں اس کی تربیت فلمیں ٹیلی ویزن نیٹ کر رہا ہے یا ہم کر رہے ہیں ماں باپ یہ اس کی فکر نہیں ہے اس کے لئے کھوانا ہے جو کھا کے وہ کچھ دین میں مر جائے گا دبا کے رکھے گا تو بعد میں اس کے ورسہ پائدہ اٹھائیں تو اس کو کوئی پائدہ نہیں ہوگا پروپرٹی دبا کے رکھے ہیں بھائی بہن فلا اور فلا حصہ بکرہ نہیں کر رہے ہیں کس لئے خبر میں لے کے جائیں گے یہ دنیا داری یہ فکر یہ جو ہے نا ایک ایک چیز ایک ایک علامت ایک واقعہ ہمارے پیچھے یہ بتاتا ہے کہ ہماری صحیح تربیت نہیں بھی ہے ہم اللہ سے نہیں ڈرتے آخرت پر یقین نہیں رکھتے آخرت سے زیادہ دنیا پر پیچھے بھاگنے والا انسان آخرت پر یقین رکھنے والا کیسے ہو سکتا ہے یہ تھے صحابہ گرام تابعین عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں اپنے بیٹوں سے کہ پیسہ کم چھوڑ کے جا رہا ہوں پرپرٹی نہیں دے رہا ہوں لیکن مجھے اس کی فکر نہیں ہے اگر تم لوگ گناہ کرنے والے نکلے برے نکلے تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں ایسے لوگوں کے لئے پیسے چھوڑ کے جاؤ جو اللہ کی نافرمانی میں میری دولت اور ورثے کا استعمال کریں اور اگر تم لوگ نیک صالح ہو تو پھر تو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے واللہو یتولت صالحین کہ اللہ نیک لوگوں کا متولی ہے نگراہ ہے تم نیک رہو گے تو اللہ تمہارا حامی ومزدگار رہے گا کوئی فکر کی بات نہیں انتقال ہوا ایک بیٹے کے حصے میں ایک دینار آیا کس کے خلیفت المسلمین کے انتقال پر ایک بیٹے کے حصے میں ایک دینار اور کہتا ہے راوی کہ جادہ دن نہیں گزرے تھے کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے لاکھوں کروڑوں کی تجارت کر رہے ہیں اس کے بالمقابل مروان کا انتقال ہوا تو اس کے بچوں کو لاکھوں کی وراثت ملی لیکن اس کے بعد کہا کہ کچھ دینوں بعد دیکھا کہ وہ بھیک مانگ رہے ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح ارتیدہ اللہ پر بھروسہ نہیں سکھایا دین نہیں سکھایا اللہ پر احتمال نہیں سکھایا آخرت نہیں سکھائی تو کروڑوں چھوڑ کے جائیں گے وہ کچھ دینوں میں اللاش ہو جائیں گے دیوالیاں ہو جائیں گے تو افصلے چیز جو دینی ہے وہ تربیر ہے عدب ہے دین ہے صحیح ارتیدہ اس سے قیمتی چیز کوئی ہے ہی نہیں